بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت پلیم ہے خدا کرے جہاں بھی آپ لوگ رہے اس کی امان میں رہے خوش باش رہے بخار و آفیت رہے سب سے پہلی خبر جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ اسلامباد سے ہے ایک آڈٹ رپورٹ ہے جس نے اس وقت حکمتی ایوانوں کے اندر حلجر مچا دی ہے اس آڈٹ رپورٹ نے موجودہ چیف چسٹس کے لیے بھی ایک پیغام دیا کہ یہ ہیں وہ ثبوت جو کہ آپ مانگتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے ثبوت دیے جائے اس آڈٹ رپورٹ کے اندر اسلامباد کی تینوں بڑی سیٹوں کے حوالے سے کیا خوف ناک انکشاف ہوا ہے یہ تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دوسری بات یہ ہے کہ بشکیک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تمام معاملات ایک طرف مگر بشکیک کے اوپر بھی ایک سیاست ہو رہی ہے اور وہ سیاست عمران خان صاحب کو لے کے ہو رہی ہے وہ جو سٹوڈنٹس تھے جو بشکیک سے اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں اب تو پاکستان کے اندر عمران خان کے مخالفین ہیں ان مخالفین نے ان سٹوڈنٹس کو بھی ان طلبہ کو بھی عمرانڈو کہنا شروع کر دیا کہ جن کا عمران خان سے تعلق ہے اور یہ اس کے سن کے باتیں اس لیے کر رہے ہیں اس کی تفصیل بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور سعودی عرب جو کہ حرمین شریفین ہے بڑا مقدس ہے مقدس زمین ہے وہ اس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو محبت ہے وہ ناقابل بیان ہے حرمین شریفین کی اندر ایک ایسی ایکٹیوٹی ہوئی ہے جسے پاکستان کے تو میڈیا کے اندر اتنی جگہ نہیں بنائی یا اسے جانبوچ کے اتنا زیادہ پبلش نہیں کیا جا رہا پبلکلی لوگوں کے سامنے نہیں رکھا جا رہا مگر عالمی دنیا کے اندر سعودی عرب کی یہ جو ایکٹیوٹی ہے اس کو بہت زیادہ توجہ دی جا رہی یہ اس کو بہت زیادہ لائم لائٹ میں رکھا جا رہا ہے سعودی عرب میں ایسا کیا ہوا ہے جو پاکستان کے اندر تو بچانے کے کوشش کی کری جا رہی ہے مگر جو غیر ملکی میڈیا ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے دکھا رہا ہے اور اپریشیئٹ بھی کر رہا ہے یہ تفصیل بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی رہیے گا اس وقت ایک آرڈٹ ریپورٹ میں بشکیک والے انسیڈنٹ پہ بھی آنگی ہے سعودیہ والے پہ بھی مگر میں آغاز پہ آپ کو بتاؤ کہ پاکستان کے اندر ایک آرڈٹ ریپورٹ آئی ہے جس نے موجودہ حکومتی عوانوں میں حلچل مچا دی ہے کیونکہ اس آرڈٹ ریپورٹ کے اندر سیم ایز ایز وہی زبان استعمال کی گئی ہے وہی شکایتیں استعمال کی گئی ہیں جن کو لکھا گیا ہے جو عمران خان صاحب اور پوری پاکستان طریق انصاف بار بار کہہ رہی تھی آپ کو یاد ہے کہ اسلام اسلامباد کی تین سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا تھا اور تینوں کے اوپر جو ہے سب کو پتا تھا کہ بڑے بھاری مارجن کے ساتھ پاکستان طریق انصاف جیت رہی ہے مگر این ممکن جو ہمیں نظر آیا پورے پاکستان کے اندر اسلامباد کی تین سیٹوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا یہ آرڈٹ ریپورٹ جو اس وقت سامنے آئی ہے اس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کل یعنی کہ پیر کے روز انتخابی زرداری کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے مگر اس آرڈٹ ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن تین ہلکوں کے اوپر الیکشن ہوئے تین سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوئے اس میں جن لوگوں کے جن امیدواروں کے نمبر گیم کم تھی ان کو پہلے نمبر پر کھڑا کیا گیا اور جو دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے ان کے نمبر پہلے نمبر والوں سے زیادہ تھے یعنی کہ یہاں پر بھی دھاندری ہوئی ہے یہ تو ساری پی ٹی آئی اپنی طرف الگ طرف ہے عمران خان صاحب الگ طرف ہے کیا اس آرڈٹ ریپورٹ کے اوپر بھی یہ ازام لگایا جائے گا کہ عمران خان کی ہواریوں نے اس ریپورٹ کو مرتب کیا میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہے جو موجودہ گورنمنٹ کے لیے ہونے جا رہا ہے اور کل اسلام آباد ہائے کورٹ میں اس کی بڑی ہام پرسیڈنگ بھی ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے آپ کو اب بشکیک کی طرف لے چلتے ہیں سعودی عرب کی طرف بھی آتے اس ایکٹیویٹی کی طرف بھی آتے ہیں کہ سعودیہ کے اندرہ ایسا کیا ہوا ہے بشکیک کا جو ایک آب ڈیٹ ہے میں ساگدار صاحب کے اوپر آوں گی مگر بشکیک میں جن سٹوڈنٹس نے وہاں پر ہونے والی تشدد ہنگاموں کے اوپر اپنی ویڈیوز کو اور ویڈیو پیغامات کو شیئر کیا اپنی گھر والوں کے لیے پاکستانی میڈیا کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے تو ان لوگوں کے اوپر عمران خان کی مخالفین نے عمرانڈو کا ایک تحمت لگانے شروع کر دی کہ یہ جی عمرانڈو ہیں یہ یوتھییں ہیں اور یہ وہاں سے بیٹھ کے اس قسم کی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر کسی نے حقیقت نہیں دیکھی تو کل رات جو سٹوڈنٹس بشکیک سے واپس آئے ہیں کرگستان سے واپس آئے ہیں پاکستان اور جن کو ریسیو خود وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیا آپ محسن نقوی کے اوپر ہزار بار تنقید کر سکتے ہیں مگر اس موجودہ حکومت میں کسی کے اندر اتنا جرت اتنا دم نہیں تھا کہ جا کے ان سٹوڈنٹس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں مرا کر ان سے بات کر سکتا ان کو ریسیو کر سکتا صرف ایک واحد محسن نقوی کو ہم نے دیکھا جو ائرپورٹ پر موجود تھے کل رات جب یہ سٹوڈنٹس جو ہیں کرگستان سے یہ بچے واپس لہور آئے ہیں وہاں پر ان کو ریسیو کرنے کے لیے ان کی دادرسی کرنے کے لیے ان کو حوصلہ دینے کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی بزاتے خود اپنی حیثیت میں وہاں پر موجود تھے مگر موجودہ حکومت میں سے کسی کے پاس اتنی نہ ہمت ہوئی ہے نہ کسی کے اندر اتنی جرت ہوئی کہ جا کر ان لوگوں کو ان بچوں کو فیس کر سکے ان کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے ساتھ بات کر سکے یہ جو بچے آئے ہیں یہ جو رخمی ہیں اور آنے والے بچوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر حالات کہیں زیادہ گھمبیر ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سب اچھا ہے امرادو یا یوتھییں ہیں جو اس قسم کی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ہی نوجوان نسل کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں اور اپنی ریاست کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے موجود ہر شخص کی حفاظت کرنا چاہے جان ہو یا چاہے مال ہو تو موجودہ حکومت مسلسل اس کو ڈینائل میں ہے اب لوگوں کو دینے کے لیے ایک لولی پاپ تھا جو گورنمنٹ کی سطح پر ہمیں نظر آیا کہ جی امیر مقام اور وزیر خارجہ ساگدار کو روانہ کیا جائے گا مگر سیڈنلی ایک پھر پریس کانفرنس ہمارے سامنے آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم وہاں پر نہیں جا رہے یہ پریس کانفرنس اس کے اوپر اساگدار صاحب نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ ہم ہم نے جب رابطہ کیا اور بتایا ان کو کہ ہم خود اپنی ذاتی حیثیت میں وہاں پر آنا چاہ رہے کردستان کی حکومت کو تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر ٹرسٹ کریں جو آپ کا یہاں پر انبیسٹر ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کریں ایسا کچھ نہیں ہے آپ بڑے سینئر قسم کے لوگ ہیں سینئر قسم کے لوگ ہیں تو کیا اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے کیا اساگدار صاحب نے یہ سوال نہیں کیا ہماری سینئرٹی گئی بھاڑ میں ہمارا نوجوان طبقہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارا جو فیوچر ہمارا مستقبل ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے اور ان کی حفاظت با یقینی یقینی طور پر واپس لانے کے لیے با حفاظت طریقے سے ہمیں وہاں پر جانا چاہیے مگر کیونکہ یہ عوام کو لولی پاپ دیا گیا تھا کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں اور اپنے دو بڑے اہم لوگوں کو وہاں پر بھیج رہے ہیں تو انہاں ہم لوگوں نے آج پر سپانسنس کر کے اس کو ڈینائے کر دیا کہ جی ہم وہاں پر نہیں جا رہے کیونکہ ہم بڑے سینئر قسم کے لوگ ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جی کرغستان کی گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ اگر آپ لوگ یہاں پر آئیں گے تو جو ہمارے مخالفین ہیں یا جو آپوزیشن ہیں اس کو ہوا ملے گی ہمارے خلاف تو میرا خیال ہے کہ پھر ساگدار صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم تھوڑی نہ اس کو پولیٹسائز کرنے کے لیے وہاں جانے چاہ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے انکار کر دیا یہ معاملہ چاہے پولیٹسائز ہوتا یا کسی بھی دوسری شکل کو اختیار کرتا وہ ہماری بلا سے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق اپنے نوجوانوں کو بچانا تھا اور جس کے لیے ساگدار کو یا میرے مقام کو جانا چاہیے تھا مگر چونکہ یہاں پر بھی ہمیں ڈویین نظر آ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے حکم جاری کر دیا ایڈاپٹی وزیر آزم اور وزیر خارجانے جانے سے انکار کر دیا اور یہ توجی پیش کی گئی کہ ہم تو بڑے سینئر لوگ ہیں اس قسم کے معمولی واقعے کے لیے کیوں جائیں پھر جہاں تک میں نے بات کی ہے کہ ان لوگوں کو یوتھیا کہا جا رہا ہے جو بچے وہاں پر تشیدہ ہیں ہماری لڑکیاں وہاں پر بیار و مددگار ہیں ہمارے بھائی بیار و مددگار ہیں برے حالات ہیں وہاں پر چھپتے پھر رہے ہیں لیکن جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ ان بچوں کو عمرانڈو کہہ رہے ہیں جو مخالفین ہیں عمران خان کے وہ ان بچوں کو یوتھیا کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے اس کے اندر ہمیں ایک ہونا چاہیے مگر بدقسمتی ہماری ایسی ہے کہ اختلاف ہمارے خون کے اندر ہے تو ہم نے اختلاف جب تک نہ کر لیں تب تک نہ روٹی ہمیں حضم ہوتی ہے نہ ہمیں آرام سے سکون سے نیند آتی ہے اب ایک اور بڑا اہم انسیڈنٹ وہ سعودی عرب سے مطالق ہے سعودی عرب کے اندر ایک ایسی ایکٹیوٹی ہوئی جس نے پاکستان کے اندر موجود بھی بہت سارے لوگوں کو حقا بکا کر دیا اور دنیا نے اس کو بڑا مزے سے پولیٹسائز بھی کیا اور لائم لائٹ میں بھی رکھا پاکستان کے اندر میڈیا اس کو کوری جینے سے تھوڑا گریز ہیں سعودی عرب کے اندر پہلی مرتبہ سعودی عرب کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر کیٹ ووک کرائی گئی ہے یہ کیٹ ووک جو ہے یہ سعودی دارالحکومہ سعودی آقا مغربی ساحر ہے جہاں پر جزیرہ ہے امت الشیخ وہاں پر ایک لگجری ہوتل کے اندر یہ کیٹ ووک کرائی گئی ہے کیٹ ووک میں اب کوئی بری بات نہیں ہے مگر یہ کیٹ ووک کس وجہ سے کرائی گئی ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عورتوں کو بکنی سویمنگ سوٹس کے اندر کیٹ ووک کرائی گئی ہے اگر آپ نہیں آپ کو معلوم کہ بکنی سویمنگ سوٹ کیسے ہوتے ہیں تو ذرا انٹرنیٹ اپنا کھولئے اور بکنی سویمنگ سوٹ نکالئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لباس کس قسم کا ہوتا ہے پہلے بار سعودی عرب کے اندر موڈلز کے ذریعے یہ ووک کرائی گئی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ سعودی دارالحکومت میں پہلا شراب خانہ بھی کھلا اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ننگی عورتوں کے ساتھ سعودی عرب کے اندر باقیدہ ایک کانسٹ کرایا گیا حالانکہ ابھی بھی اگر آپ سعودی عرب کا کلچر دیکھیں ہیں جن کے پیارے سعودی عرب میں ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ابایا لازم مرزوم ہے خواتین کا جو اپنے آپ کو مکمل قبر رکھتی ہیں اور سختی کا الیمنٹ بھی ایک ہے مگر مغربی تہذیب اتنی تیزی سے سعودی عرب کے اندر رچ بس رہی ہے کہ نہ تو ہم اپنی عورتوں کو بکنیز سے دور رکھ پا رہے ہیں باقاعدہ طور پر ننگی عورتوں کے ساتھ اس قسم کے سویمنگ سوٹس کی نمائش کی جا رہی ہے شراب خانے کھولے جا رہے ہیں مگر پاکستان چونکہ ہمارا ایک بڑا مقدس اور محبت اور احترام کا رشتہ ہے ہرمین شریفین کے ساتھ اور یہ زمین بھی بڑی مقدس ہے یہ تخلیف بھی اسی لیے ہے کہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ پاکستان جو اتنا احترام کرتا ہے اور تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے ہمارا یہ بڑی مقدس سرزمین ہے جہاں پر ہر سال لوگ اپنی جمع پونجی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ حج کا فریضہ سر انجام دیں جہاں کی زمین سے واپس آنے کے ہاتھ چومے جاتے ہیں اس کو گلے لگایا جاتا ہے اس سے محبت کی جاتی اس خوشبو کو محسوس کرنے کوشش کی جاتی ہے جو سعودی عرب سے آنے والے شخص سے آپ محسوس کر سکتے ہیں مگر سعودی عرب کے اندر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ابھی سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی جماعت اسلامی سے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں آہ بہت زبردست قسم کے آدمی ہیں بڑی آواز طریقے سے آگے بڑھتے ہیں غازہ کے اوپر بڑا زبردست احتجاج اپنا ریکارڈ کر آ رہے ہیں انہوں نے بھی ابھی سے کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ کیا اور باقیدہ بلر کر کے وہ پوری ویڈیو چلائی آپ ٹویٹر پہ جا کے سینیٹر مشتاق صاحب کا لنک چیک کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے بڑے بلر طریقے سے اس پوری ننگی عورتوں کی ویڈیو چلائی ہے جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سعودی عرب کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ مغربی تحزیب کو اپنانے میں آہ کچھ قباہت نہیں ہے مگر اس حد تک جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اگر پورا ہی مغربی تحزیب کا ہم اورنا بچھونا اپنا بنا لیں گے تو یہ پھر خدا کو ناراض کرنے والی بات ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے خدا